آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے مشہور ڈون رشید جٹ اور فشیدو جٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو سابر جٹ کا مامو تھا اور سابر جٹ کی دشمنی اس وقت کے پنجاب کے مشہور ڈون ہمایو گجر کے ساتھ تھی ہمایو گجر نے جب سابر جٹ کو قتل کیا تو اس کے بعد ہمایو گجر کی دشمنی سابر جٹ کے مامو شیدو جٹ کے ساتھ شروع ہوئی شیدو جٹ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس نے ہمایو گجر کے علاقے میں بھرے بزار میں اسے ننگا کر کے ہمایو گجر کی موچھیں بھی کاتی تھی اس کے علاوہ شیدو جٹ نے اپنے زلے کے کئی تھانوں سے بھتا وصولی بھی کی اس کام کے لیے اس کے پیچھے بہت سے سیاسی لوگوں کی پشت پنائی بھی شامل تھی شیدو جٹ کا اپنا ایک بہت بڑا قبضہ گروف تھا جو سیاسی لوگوں سے پیسے لے کر ان کے لیے کام کیا کرتا تھا نوے کی دہائی میں شیدو جٹ پولیس کی جاری کردہ لسٹ کے مطابق ٹاپ فائف اشتیاریوں میں شامل تھا شیدو جٹ کے بارے میں آپ لوگ انیس سو اٹھانوے کی اصاف اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی دکھ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو ہمایو گجر نے جب صابر جٹ کو قتل کیا تو اس کے مامو شیدو جٹ نے کچھ عرصہ بعد ہمایو گجر کے علاقے میں گھوس کر اس کے گروپ کے لوگوں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ہمایو گجر گروپ کے چار لوگ قتل جبکہ دو لوگ شدید زخمی ہوئے جب یہ عملہ کیا گیا تو اس وقت ہمایو گجر چکوال میں اپنی ہمشیرہ کے گھر موجود تھا شیدو جٹ یہ قتل کرنے کے بعد فرار ہوا جبکہ ہمایو گجر فوراں واپس علاقے آ گیا تھا اور اس نے شیدو جٹ پر مقدمات درج کروائے لیکن پولیس شیدو جٹ کو گرفتار نہ کر سکی پولیس کی نکامی کے بعد ہمایو گجر نے چیچہ وطنی کے علاقے میں گجر برادری کے لوگوں سے رابطہ کیا یہ وہ لوگ تھے جو شیدو جٹ کے علاقے میں رہا کرتے تھے ہمایو گجر نے ان لوگوں سے شیدو جٹ کی مخبری لی اور ان لوگوں کی مخبری پر ہمایو گجر نے بدلہ لینے کے لیے جب شیدو جٹ کی گھر پر حملہ کیا تو اس حملے میں شیدو جٹ کا اٹھارہ سالہ بیٹا اور دو جوان بیٹیاں قتل ہو گئی تھی پولیس نے ان دونوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے تھے ہمایو گجر کو پولیس نے سیالکورٹ سے گرفتار کیا جبکہ شیدو جٹ کے خلاف پولیس نے چار اپریشن کیے جن میں شیدو جٹ کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی شیدو جٹ نے ہمایو گجر کی عدم موجودگی میں اس کے چار بتیجوں پر بھی فائرنگ کر کے انہیں قتل کیا ان لوگوں کی جوابی فائرنگ میں شیدو جٹ کے دو کزن بھی مارے گئے تھے ان قتلوں کے بعد شیدو جٹ نے ایک پولیس سپائی کو رشوہ دے کر اس کے ہاتھ ایک پیغام ہمایو گجر کو جیل کے اندر بھیجوایا کہ میں اسی طرح تیری نسل ختم کر کے دکھاؤں گا اور تیری اکڑ نکالوں گا ہمایو گجر دو سال تک جیل میں رہا اور اس کی زمانت نہ ہو سکی کیونکہ زیولہ کے دور میں زمانت کروانے کے لیے ریاست کی درخواست مدعی کے حق میں ہونا ضروری ہوا کرتی تھی شیدو جٹ نے اس دو سال کے عرصے کے دوران ہمایو گجر گروپ کے اٹھارہ کے قریب لوگوں کو قتل جبکہ درجنوں لوگوں کو شدید زخمی کیا تھا شیدو جٹ کے خوف سے ہمایو گجر کے بہت سے لوگ اس کا گروپ چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے کچھ قتل شیدو جٹ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیے اور کچھ مختلف اشتہاریوں کو پیسے دے کر کروائے ہمایو گجر گروپ جب کمزور ہوا تو ہمایو گجر کا ایک دوست فضل بٹی جو قصور کا رہنے والا تھا یہ بھی ایک قبضہ گروپ کا سربراہ تھا ہمایو گجر نے اس کی مدد سے شیدو جٹ پر ایک حملہ کروایا جس میں شیدو جٹ کو چار گولیاں لگی اور وہ شدی زخمی ہوا فضل بٹی گروپ کے لوگ یہ حملہ کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے جبکہ پولیس نے زخمی آلت میں شیدو کو گرفتار کر کے اسے ہسپتال منتقل کیا اور وہاں سے کچھ عرصہ بعد اسے جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا اسے اسی جیل میں رکھا گیا تھا جہاں ہمایو گجر قید تھا دونوں کی الگ الگ بیرک تھی ایک راہ شیدو جٹ نے اپنی بیرک توڑ کر ہمایو گجر پر حملہ کیا یہ حملہ اس قدر شدید تھا جس میں شیدو جٹ نے ہمایو گجر کو مار مار کر بھیوش کر دیا تھا اور جیل کے اندر مجود سٹیل کی گلاس کی نکیلی نوک سے اس نے ہمایو گجر کا ایک کان بھی کٹ دیا تھا دونوں کی غامہ رائی کی وجہ سے جیل سپریڈنڈن نے دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کروا کر ان پر پولیس کا تشدود کروایا اور اگلے دن جیل سپریڈنڈن نے دن کی روشنی میں جیل کے سہن میں دونوں کو نکلوا کر لڑنے کا کہا اور دونوں کے درمیان ایک میچ کروایا اس میچ میں بھی شیدو جٹ نے ہمایو گجر کی حالت بہت خراب کر دی تھی کہا جاتا ہے کہ جب ہمایو گجر مرنے کے قریب تھا تو سپریڈنڈنڈ کے اشارے پر پولیس والوں نے انہیں چھڑوایا جب دیگر قیدی ہمایو گجر کو دیکھنے کے لیے اس کی قریب آئے تو قیدیوں کے رش بڑھنے کی وجہ سے شیدو جٹ نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی اور وہ اپنے اس کوشش میں کامیاب رہا شیدو جٹ کے فرار ہونے کے ایک مہینے بعد ہی ہمایو گجر کی بھی زمانت ہو گئی تھی ہمایو گجر کے لوگ جب اسے جیل سے لینے کے لیے آئے تو واپس بھنگڈوں اور دھول کی تھاب میں اسے اپنی علاقے لے کر گئے شیدو جٹ اور اس کے لوگ ہمایو گجر کے علاقے میں پہلے ہی تاک لگائے بیٹھے تھے ہمایو گجر اور اس کے لوگ جب بھنگڈوں کی دھاب میں مارکیٹ کے قریب پہنچے تو شیدو جٹ نے ایک بار پھر ان پر فائرنگ کر دی ہمایو گجر کے ساتھ اس کے گروپ کے چھے کے قریب لوگ تھے جو موقع پر ہی مارے گئے تھے شیدو جٹ اور اس کے دست کے قریب لوگوں نے ہمایو گجر کو دوبارہ پکڑا اور اس پر بھرے بزار میں تشدد کیا کہا جاتا ہے کہ شیدو جٹ نے ہمایو گجر کو بزار کے اندر برنا کیا اور اس کی موچھے بھی کاتی جب شیدو جٹ نے اسے مارنے کے لیے گن اس کے سر پر رکھی تو ہمایو گجر نے شیدو جٹ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی اس کے بعد شیدو جٹ نے ہمایو گجر کو چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا ہمایو گجر کچھ عرصہ خاموش رہا اس کے بعد ہمایو گجر نے اس وقت کے ڈی ایس پی انور مسعود کو اپنی آٹھ کلہ زمین تحفے میں دے کر یہ معاملہ تیہ کیے کہ انور مسعود اس زمین کے بدلے شیدو جٹ کو پولیس مقابلے میں مارے گا انور مسعود نے معاملہ تیہ کرنے کے بعد شیدو جٹ کے خلاف دو پولیس اپریشن کروائے ان دو پولیس اپریشن میں ایک پولیس مقابلہ بھی ہوا اس مقابلے میں شیدو جٹ اور اس کے لوگوں نے چار عام سپاہیوں سمیت ایک ایسے چکو قتل کیا جبکہ دوسرے پولیس مقابلے میں شیدو جٹ کے لوگوں نے اسے دھوکہ دے دیا تھا اور پولیس مقابلے کے دوران اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے کچھ نے پولیس کو گرفتاری دے دی تھی شیدو جٹ نے تب تک پولیس کا مقابلہ کیا جب تک اس کے پاس گولیاں تھی کہا جاتا ہے شیدو جٹ صرف دو منٹ پولیس کا مقابلہ کر سکا اور جیسے ہی اس کے پاس گولیاں ختم ہوئی تو اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے اسے ہتکڑیاں لگانے کے بجائے اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی تھی اور اس کو ڈیڑھ ایک سو کے قریب گولیاں ماری اور اسے موقع پر ہی قتل کر دیا تھا شیدو جٹ کے قتل کے دو سال بعد ہمائیو گجر بھی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو فارورڈ کریں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ویڈیو بدماشی کو پرموٹ کرنے کے لیے بناتا ہوں نئی بھائیو میں ویڈیو کو بدماشی کے لیے نہیں بناتا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر ہم کسی کے ذات ظلم و زیادتی جبر یا نائنصافی کریں گے تو وہ تنگ آ کر جرائیم کا رستہ اختیار کرے گا اس کے علاوہ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خاصت وجہ دیں اور ان پر نظر رکھیں تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ان کے بچے کن لوگوں کے ساتھ اور کیسے محول میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ گجروں پر ویڈیو بناتے ہو بھائی میں جس بھی ڈون کی سٹوری پوچھتا ہوں کسی کے نام لیتا ہوں وہ آگے سے مجھے کسی اور گجر ڈون کی سٹوری بتا دیتے ہیں اب آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں گجر برادری کی بہت سے اشتہاریوں نے اپنا نام بنایا اپنے انہیں جرائیم پیشہ کاموں کے وجہ سے انہوں نے چاہے جیسے بھی کام کیا نام انہیں کمائے پنجاب کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈونز گجر برادری سے ہی تعلق رکھتے ہیں میں گجر نہیں ہوں میں بٹ ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ گجر اور گجروں کو سپورٹ کرتے ہو اب ان کی سٹوری زیادہ ملتے ہیں تو اس لئے میں ان پر بناتا ہوں پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں موسیقی